موسیقی 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 ہے جی آئیشہ جی صدرہ آج کا ہمارا ٹاپکو کا ڈرائی فروٹ کے حوالے سے اس کی افادیت کیا اور اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے کتنا کرنا چاہیے ڈرائی فروٹ کے استعمال پاکستان میں کافی بڑھ جاتا ہے سردیوں میں شاید اس کی یہ وجہ ہوتی ہے ہم پوری گرمیاں ڈرائی فروٹ نہیں کھاتے یا سوچ کے کہ یہ گرم ہے یا یہ کہ یہ سردیوں کی خوراک ہے اس کو بس ہم نے سردیوں میں استعمال کرنا ہے گرمیاں سردیوں دونوں میں ڈرائی فروٹ استعمال ہو سکتا اور دونوں میں اس کی مقدار ایک ہی ہے تھنڈی گرم چیز میڈیکل میں exist نہیں کرتی تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ڈرائی فروٹ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے یا فروڈ گرم ہوتے ہیں یہ ہے کہ اگر آپ اس کی قانٹیٹی بہت ایک سیٹ کرتے ہیں اگر آپ ایک دن میں کلو کلو ڈرائی فروٹ کھا جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دینا شروع کرتا ہے جس کو پھر آپ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گرم ہے بیسکلی آپ اس کو ایکسسیب استعمال کریں اگر آپ اس کو قانٹیٹی اس کی کنٹرول کر کے استعمال کریں گرمیوں میں کریں سردیوں میں کریں اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور وہ کافی فائدہ مند ہے آپ کے لئے بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ کو کس ٹائم پر استعمال کرنا چاہیے سناکس میں آئیڈیلی ڈرائی فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے میلز کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ کاجو کو یا ڈرائی فروٹ میں پینٹس وغیرہ کو روش کر کے وہ میلز کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس طرح سے اس کو مت استعمال کریں کیونکہ ایک تو آپ کیالوریز بڑھا رہے ہیں دوسرا آپ اس کے جب آپ اس کو فرائے کر رہے ہیں تو آپ اس کے نیوٹرنٹس کو بھی کچھ ستک زائیہ کر رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو نیچرل فارم میں استعمال کریں اس کو کسی قسم کی پروسیسنگ سے متقس آرہیں جو پیکٹ میں پہلے سے کھلے ہوئے ملتے ہیں اس کی نسبت کوشش کریں خود خرید کے خود سے اس کو توڑ کے کھائیں وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے وہ کسی بھی قسم کے پروسیس نہیں ہے باداموں اور پینٹس کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ سالٹ ڈال کے اس کو بڑا وہ ہوتا تو بڑا مزیدار ہے مگر وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے بھی برا ہوتا ہے اور وہ ایسے بھی پروسیس ہوتا ہے نیچرل فارم میں اس کو استعمال کریں اور ناشتر دوپیر کے کھانے کے درمیان سناک میں اس کا استعمال کرنا چاہیے یا دوپیر کے کھانے اور رات کے کھانے کے درمیان شام چار بجے آپ اس کا استعمال کریں تاکہ اس کی میکسیمم ایبزورپشن ہو سکے اس سے آپ کو میکسیمم فائدہ مل سکے اور آپ کی وہ جو cravings ہوتی ہیں اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے جو آپ کی بے وقت کی بھوک ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے ہاں ہم نے جو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ڈرائی فوٹ ایک مٹھی آپ نے استعمال کریں مگر وہ مٹھی پوری کے پوری آپ نے موہ میں نہیں بھر کے ڈال لی نہیں آپ نے وہ مٹھی نکال کے پیٹ میں رکھتی ہے ایک کر کے آرام آرام سے کھانے تاکہ آپ کے مائن کو بھی signal ملے کہ آپ نے کھا لی ہے جب آپ پوری مٹھی موہ میں ڈال لیتے ہیں تو پھر مائن کو سگنل نہیں ملتا پھر آپ یہ کرتے ہیں آپ ارد سے کوئی بھی اور چیز ملتی ہے وہ کھانے لگ جاتے ہیں یا پھر آپ ایک اور سرونگ لی لیتے ہیں جب آپ بہت زیادہ سرونگ لیتے جائیں گے تو کیلوریز بہت زیادہ بڑھتی جائیں گے کیلوریز بڑھتی جائیں گے تو پھر وہ ویٹ کے لیے صحیح نہیں ہے اپنے مائن کو سگنل جانے دیں اپنی سٹیس فیکشن ہونے دیں کہ آپ نے ڈرائی فروٹ کا استعمال کر لیا ہے رات کو وہ جو آپ موپلی کا استعمال کرتے ہیں بیٹھ کے موپلی یا ایون اکھروٹ یا چلوزے فیاملی چھیلتی جا رہی ہے کھاتی جا رہی ہے اکھروٹ ہے تو وہ چھلے وے پڑھیں ہم کھائے جا رہے ہیں وہ بہت انہلدی ہے اس کا استعمال نہیں کرنا وہ آپ بہت زیادہ کھا جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ نے کتنا زیادہ استعمال کر لیا اس کیس میں پھر وہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہوتے ہیں جس کا پھر لبتا ہے کہ شاید یہ اس کی تاثیر گرم تھی جہاں تک بات کی جائے اس کے فوائد کی برین ڈیویلپمنٹ کے لیے یہ بہت اچھا ہے ڈرائی فروٹ جن بچوں کی برین ڈیویلپمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کلاس میں اچھا پر فارم نہیں کر پا رہے ہوتے یا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ باقی بچوں سے تھوڑا پیچھے ہیں ایون اگر کسی کے بولنے میں بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے ڈائیگنوسس پر ڈائیگنوسس کر کے یوزلی ہم ان کو ڈرائی فروٹ ہی ریکمنٹ کرتے ہیں اکھروٹ یا بادام کا استعمال ہم بچوں کو ریکمنٹ کرتے ہیں اسی طرح اس میں اومیگا 3 ہیں جن بزرگوں کا یا جن بڑھوں کا بھی ایون ہارٹ کا مسئلہ ہے اس کے لئے یہ بہت اچھا ہے آئیشوہ ناصر ہمارے ساتھ موجود رہی اور ہمیں بتایا کہ ڈرائی فروٹ کھانے کے کیا کیا فوائد ہماری باڈی پر ہو سکتے ہیں ناظرین کچھ خبروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تعلیمی میدان جو کہ ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک منشور تھا شامل تھا جی صحت اور تعلیم کی بھرپور سہولیات ملیں گی لیکن منصوبہ تیار کیا گیا تھا دو سو سکولز بنیں گے کچھ امارتوں کو کرائے پر لیا جائے گا کچھ جو ہے وہ موبائل سکولز بنائے جائیں گے تاکہ ان جگہوں پر بھی تعلیم پہنچائی جا سکے جو کہ بچے بلکل اس سے محروم رہ جاتے ہیں لیکن وہ منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا ریزن کیا ہے کسی کی دلچسپی نہیں ہے یا پھر فرنس نہیں ہے ہمیشہ کی طرح ایک ہی رونا ہے جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائند اللہ اور نیوز آتف پرویز آتف پروگیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آتف پہلے تو یہ بتائیے کہ اس منصوبے کا بیکگراؤن کیا تھا کب اس کا آقاس ہوا کب ہونا تھا جی بلکل اگر لاہور کی بات کی جائے لاہور ڈسٹرک کی تو گیارہ سو بائیس سے قریب جو سرکاری سکول موجود ہیں جہاں پانچ لاکھے قریب بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور ہر سال جو ہے ان سکولوں میں دس ویسد بچوں کا اضافہ ہوتا ہے کہ نئے بچے جو انرول ہوتے ہیں لیکن اس ساتھ سے آٹھ سالوں کے دوران جو ہے لاہور میں ایک بھی نیا نیا سکول نہیں بنا اور یہ جو آپ مجھے تعداد بتا رہے ہیں یہ گورنٹ کے پاس موجود ہے جو ہر سال بلکہ سروے بھی ہوتا ہے سکول شماری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انرولمنٹ ہوتی اس کے بعد تمام ڈیٹا جو ہے وہ سکول ایجوکیشن کو بچایا جاتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے میکمہ سکول ایجوکیشن کی ویب سائٹ وہ بھی موجود ہے سارے سروے بھی ان کے پاس موجود ہیں اور انڈسٹریک ایجوکیشن اتھارٹیز بھی جو ہیں وہ گاہے بھگاہے جو ہے جو بھی اضافہ ہوتا ہے ہر سال وہ میکمہ سکول ایجوکیشن کو اس سے بتاتی رہتی ہے منصوبہ کب بنا کب احساس ہوا کہ سکول کم ہے اس چیز کا احساس تو میرے خال سے پچھلی گورنمنٹ کو بھی تھا اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں کچھ احساس ہوتا تو فاتف سکول بن چکے ہوتے یہ صرف باتوں باتوں میں کہانی ہے احساس یہ نہیں کہ ان کو پتا تھا کہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ضرورت ہے اس کے لیے گزشتہ حکومت نے بھی بجٹ رکھا لیکن ان بجٹ پر وہ خرچ نہیں ہو سکا نئے کمرے بننے تو وہ نہیں بن سکے تو اس گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ہم نے نئے کمرے نہیں بنانے ہم نے نئے سکول بنانے اور نئے سکول کس طرح بنانے ہے کہ ہم نے سو جو ہیں وہ کرائیگے بیلڈنگز بے بنانے اور سو جو ہیں وہ موبائل سکول بنانے جہاں پر بچوں کی دیکھیں گے کہ ضرورت ہے اور وہاں پر سکول نہیں ہے تو وہ موبائل وہاں پر جائیں گے اور جن علاقوں میں بیلڈنگز موجود ہیں بیلڈنگز مل سکتی ہیں کرائے پہ تو یہ منصوبہ اس کے پر دو ماہ قبل جو ہے مراد راس اور میکمہ سکول ایجوکیشن کی جانب سے اس انقلابی جو سوکول کہا گیا کہ انقلابی جو اقدام ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ بہت ضرورت ہے سکولوں کی اور اس کے لیے ایک دعوان دار تقریر آئی تھی بلکل اور وزرعالہ پنجاب کے ساتھ ملاقات کے بعد بلکل ایک فوٹو سیشن اور اس میں یہ اعلان کیا گیا اس سے پہلے جو ہے تمام پیپر ورک مکمل کر لیا گیا سیو ایجوکیشن اتھارٹی سے ہماری بات انہوں نے کہا کہ ایک سے ڈیڑھ مہینہ لگا کہ ہم نے سارے منصوبے پر جو ہے پریزنٹیشن تیار کی ہے پیپر ورک تیار کیا اور جلد جو ہے اس منصوبے کو اعلان کر دیا اس کا جو ہے مکمل کر لیا جائے گا تو اب جو پتہ لگ رہے ابھی تک تو جیسے اس کا اعلان کیا گیا تھا لگ تو ایسے رہا تھا کہ ایک دو ماہ میں اس کو مکمل کر لیں گے یعنی پیپر ورک جو ہے تمام مکمل کر لیا گیا آٹیف آپ نے کہا کہ لگ ایسا رہا تھا کہ مکمل ہو جائے گا جب تبدیلی کے نارے لگے تھے لگتا ہمیں بھی تھا کہ شاید رات و رات کوئی بہت ہی بڑی تبدیلی آنے والی ہے لیکن آج تک ایک انس برابر تبدیلی نہیں ہے میں اپنی بیٹ کی حوالے سے بات کروں تو وہاں پر ہمیں اعلانات نظر آتے ہیں منصوبوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن وقت پر کوئی منصوبہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جب سے مرادرہ سے پندرہ مہینے ہو گئے ان کی طرف سے صرف ایک وزیر تعلیم صاحب کا بس اتنا ہی کام تھا کہ انہوں نے منصوبے کا جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک تقریر کرنی تھی فوٹو سیشن کروانا تھا وزیر اللہ صاحب کو وہ تصویریں بھیجنی تھی اس کے بعد ان کا کام ختم اس کے بعد ایک اور فوٹو سیشن بھی ہوئے انہوں نے ایک جو ہے اور انیجی کمپنی بسوں کی ان کے سربراہ سے ملاقات کی اس کے بعد نہیں پتہ لگا کہ یہ منصوبہ کدھر ہے بس یہ دو ہمیں نظر آئے کہ ایک اس پہ بسوں کے سربراہان سے انیجی کمپنی کے ان سے ملاقات ہوئی اور ایک وزیر اللہ سے ملاقات ہوئی اور اس میں اس بات کا بقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا کہ بجٹ مختص ہوا تھا بجٹ نہیں اس سے مختص نہیں کیا گیا جس طریقے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی اس طرح تو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو فوری بجٹ بھی مل جائے گا بجٹ بھی مل جائے گا اصل جو بجٹ الوکیشن جو ہوتی ہے وہ ہر سال سالانہ جو بجٹ جاری ہوتا ہے اس میں اس کی بجٹ جو ہے وہ پیسے رکھے جاتے ہیں اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ فلانے منصوبے کے لیے اس مد کے لیے ہم نے اتنے پیسے رکھے ہیں لیکن اس منصوبے کا اعلان سالان کر دیا گیا بجٹ کہاں سا آنے تا کسی کو کوئی نہیں پتا تھا تو اب جو ہمیں پتا لگ رہے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فروری میں نئے سیشن جب سٹارٹ ہوگا اس وقت یہ منصوبہ جو ہے مکمل ہو جائے گا اور دعا کرتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ مکمل ہو جائے کیونکہ جس طرح کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں منصوبے چیزیں اور وقت پر پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی اور یہ کون کون سے علاقوں میں انہوں نے دیکھا ہی کہ زیادہ تر جو دہاتی اریہیں کچھ جو ہیں چلے جائیں لاہور سے سور کی طرف جائیں تو اس طرف ہے مزہ فاتی جو لاہور کے علاقوں میں جہاں پر سکولوں کی تعداد کم ہے بیلنگز نہیں ہے تو یہ ان علاقوں میں جا کر جو ہے یہ قرائے کی بیلنگز دینے تر موبائل تو بنایا گیا تھا کہ کام ہوگا اور سکول بن جائیں گے جو بچے سکول نہیں جواب آ رہے ہیں ان کو بھی سکول بھیجنے کا موقع مل جائے گا عاطف پرویز بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا لیکن منصوبہ جو ہے وہ تقریباً تھپ ہو چکا ہے نہ اس کی بجٹ الوگیشن ہے نہ پی سی ون تیار ہوا ہے کچھ بھی نہیں بتایا جو رہا اور مہکمے کی جانب سے مکمل خاموشی کا اظہار کیا جا رہا ہے یہاں پر وقت سے ایک شارٹ بریک کا واپس آئیں گے مزید ڈسکرشن ہے موسیقی پروگیم میں ایک بار پھر سے آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سموک سے تھوڑی سی ہماری جان چھوٹ گئی ہے پروگیم کے آقاس میں بھی میں نے بات کی تھی اسی حوالے پر مزید بات کرنی ہے کیونکہ خزیشتہ روز کمیشنر لاہور صاحب کی جانب سے ایک تجویز آئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مصنوعی بارش کی طرف جانا چاہیے کتنا بجٹ ہوگا میرا خیال ہے کہ پچیس کروڑ کی سمری جو ہے وہ بھی بجوا دی گئی ہے فنانس ڈپارٹمنٹ کو کہ منصور کر لی جائے یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہوگی یا پھر آنے والے سال کے لیے اس طرح کی تجاویز پیش کی جاری ہے کیا اس کے فائدے ہوں گے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اسے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اجمل شاد صاحب ہیں ڈائریکٹر مہت میں موسمیات ہیں پروگیم میں سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران ملک نوائند اللہ ہور نیوز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران پروگیم میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے سارا آغاز کر لیتے ہیں کہ کل تھوڑی سی بارش ہوئی لیکن اچھا اثر ڈال ہے سموک خاصے کم ہو گئی ہے ہم بالکل یہ تو میں پچھلے پروگرام میں بھی آیا تو یہی بات ہوئی تھی اس کا بہترین جو حال ہے نیچرل حال ہے وہ یہی ہے کہ بارش ہو جائے تو اگر بارش نہیں بھی ہوتی تو کم از کم ونڈ تھوڑی سی سٹرانگ ہو جائے تو اس سے بھی یہ ہمارے ہاں کافیات تک ڈیسیپیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا جو لیول ہے وہ لوگر لیول پہ ہوتا ہے بہت زیادہ آپ سائٹ پہ نہیں جاتی یہ نیچے پانسو ہزار فٹ تا کی نیچے پر سیسٹ کرنی گراؤن لیول پہ اس کی میکسیم ٹین سٹرانگ ہے تو جیسے سے آپ اپ وڈ چلتے ہیں تو کام ہوتی جاتی ہے تو اگر اچھی ہوا چل جائے وینڈم آ رہے ہاں تو اس سے بھی یہ ساری کافیات تک ڈیسیپیٹ ہو جاتی ہے اور جیسے زشتہ ڈیوی لہور اور اسے گردورہ میں یہ ہوا کہ بارش تو اتنی نہیں ہوئی اور چانسیز بھی نہیں تھے اتنے زیادہ لیکن ہوا جو ہے نا وہ وقفے سے چلتی رہی اور شام کو تھوڑی سی تیز چلنے سے آپ نے دیکھا کہ موسم سارا کلیر ہو گیا اور ابھی آج کے اور انڈیکس آپ پیسے دیں کہ 50 پلس پلس منس آئیتنے زیادہ بہت کام ہے سر آج ویکنڈ ہے کل چھوٹی ہے تو کیا ویکنڈ اچھا گزر جائے گا یا پھر سموگ اگدم سے پھر آ جائے گی نہیں ابھی نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ آج ختم ہوئی ہے تو شام کو ہی دوبارہ ڈیویلپ ہو جائے یا کل ہو جائے یہ ہمارا اپنا لوکلی جو فنومنہ ہے وہ اسنچویٹ ہوتا ہے اٹماسفیر میں اب پچھلی جتنی ہفتہ داس دن میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہوئی تھی سموکی کنڈیشنز وہ ڈیویلپ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے اب وہ ختم ہو گئی ہے اب دوبارہ اس کو ڈیویلمنٹ پر ٹائم لگے گا دو دن چار دن ہفتہ جیسے جیسے ڈے بائی ڈے مشن بڑھیں گی گاڑیوں کی بٹھوں کی یا فیکٹیز کی یا جتنی بھی ہمارے ہاں ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ جیسے جیسے ایمیٹ ہوں گے ہوا میں مولک ہوتے جائیں گے ڈے بے ڈائی بڑھنے چنہوں گے اب یہ نہیں ابھی کہتے ہیں کالی تین سو چار سو انڈیکس بڑھ جائے ایسی بات نہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریزولی اضافہ ہوتا ہے امران ملک کمیشنر صاحب کی جانت سے آخر تجویز آگئی ہے پہلے بھی ہم نے باتیں سنی تھی کہ کوئی مسنوری بارش کے حوالے سے بات کرے کل تو بقاعدہ طور پر ان کے جانت سے سمری بھیج دی گئی ہے سدرہ بالکل اس وحالے سے دیکھا جائے تو جو شہر کی صورتحال وہ آکر ساندھے ہیں بہت تشویشناک تھی صورتحال جس میں بچوں کو چھوٹی بھی دے دی گئی جس کے بعد جو ہے جو شہر کا کنٹرول ہوتا ہے وہ کمیشنر کے پاس ہی آ جاتا ہے پہر مکمل طور پر جب امرجنسی ہو جاتی ہے اس وحالے سے کمیشنر لاہور نے تمام محولیات کے محکمہ موسمیات کے اور انڈسٹری دیپارٹمنٹس تمام لوگوں کو بلایا وہاں پہ مل کر بیٹھ کے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا حل نکال لے ہم حل کی طرف جائیں تاکہ جو آنے والے سال ہیں اس میں بھی یہ حل چلتا رہے اور اس وحالے سے انہوں نے تمام طرح جو بھٹو کے حوالے سے تمام جتنی بھی یہاں پہ فیکٹی ہیں اس کے حوالے سے ریپورٹس وغیرہ جو روٹین ریپورٹس ہوتی ہیں کہ جیتنی فیکٹی ہیں بند ہوگے جتنے بٹے بند کیے یہ یہ ہونا چاہیے جگ جگ ٹکنولوجی کا استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد کمیشنل لاہور اسے پرالوڈی نے ایک اچھا انیشیئٹ لیا ہے اور انہوں نے سمری جو ہے انہوں نے کہا کہ مسنوی بارش کے حل کی طرف جائیں جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بارش اس کا مین جو ہے اس کا اسل اس کی طرف جو سموک کو خطر کر دیتا ہے وہ حل ہے اور مسنوی بارش کے لیے جو ہے وہ 35 کروڑ تک مینہ لگایا گیا 25 نہیں 35 کروڑ اچھا یہ انیشیلی سٹیج ہے اور اس کے لیے پی سی بان تیار ہو گیا ہوئے گا اور اس کے بعد سی ایم کی جانت کے بعد ایک کمیٹی بنے گی جو محولیات اور محکمہ موسمیات اس میں بہت سے دیکھیں امران ملک میرا یہاں پر کوسٹن مارک ہی ہے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ چل رہی ہے یہ مسنوی بارش کی تو کمیشنر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آنے والے پورے سال میں ہم کو اپنی گاڑیوں کا سسٹم اتنا اچھا کر دے ان کے جو فٹنس سیٹیفکیٹ ہے ان کو بڑا مضبوط نظام بنا جا جوا ہے یہ بھی اسی طرح کہا ہے یہ بھی چل رہا ہے ساپر یہ اس کے لیے یہ کریکٹن جا رہی ہے اس وقت ہیلس سیٹیفکیٹ آپ کے حمسائی ملک سے جو یہ دعا آ رہا ہے جو یہ پلیوشن آ رہی ہے جو یہ سموگ آ رہی ہے اس کو کیس طرح سے رکھا جائے اب اس کے اوپر تو عالمی دالت میں جا کے پرچا کروان سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جو پاکستان میں رہ کر جو عالمی دالت تو اتنے اہم معاملات پر ہماری نہیں سنری ماحولیات کے حوالے سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اب اپنا کیس لڑ سکتے ہیں مگر جو آپ اپنے شہر میں جو اپنے بس میں بات ہے وہ کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ کہہ راکٹ فائر ہوئے گا اور راکٹ فائر ہونے کے بعد جو ہے وہ کلاوڈ شیڈنگ جو اس کو کیا جائے گا اس پہ بیچ ڈالے جائیں کہ جہاں پہ موسٹر زیادہ ہوگا اب اس پہ ہیلیکپٹر کو بھی ضرورت پڑے گی ہیلیکپٹر پتائے گا وہ اس حوالے سے کہ یہاں پہ بادل زیادہ ہے یہاں پہ آپ راکٹ فائر کریں اب جہاں پہ بادل زیادہ ہے وہاں پہ سموگ ہی نہ ہو مسائل ہیں بیچ میں اچھا سموگ تو ہوتی ہے کچھ کچھ علاقوں میں زیادہ کیونکہ آرٹیفیشل رین کے لیے اجمل صاحب بھی ضروری ہے کہ آسمان پر کچھ نیچرل بادل موجود ہوں تو پھر ان کے ساتھ ہی مل کر ایسا کچھ سسٹم ہو سکتا ہے کتنا فائدہ مند ہو سکتی ہے اور نقصام کیا ہو سکتا ہے اس میں پاکستان مہکمہ موسمیات والوں نے دو دفعہ یہ پروجیکٹ چلا ہے اور یہ کامیابی سے اس پہ بارش کروائی بھی گئی ہے پنجاب کے کچھ علاقوں میں روحی کے بھاولپور سائٹ پہ کروائی تھی اس کے علاوہ تھرپار کر چھوڑ کے علاقوں میں ساؤتھ سندھ کے علاقوں میں بھی یہ بارش کشک سالی کے موسم یہ دو دفعہ پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا گیا ہے لیکن وہ ایکسپریمنٹل لیبل پہ تھا لیکن اس میں جس طرح آپ خود ہی فرما رہی ہیں کہ اس میں کلاوڈ کا ہونا ضروری ہے اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جس طرح بڑی انیشیٹیو آپ کہہ دیں کہ راکٹ فائر لیکن سر کرنا چاہے تو کونسی بات مشکل ہے کونسی بات مشکل ہے یہ بالکل آپ کی بات کرنے چاہے والی تو بات ہو تو جو کرنے والے وہ پہلے اگر ہو جائیں تو یہ تو نہ بھی ہو تو پھر بھی گزارہ ہو جائے گا اس میں یہی ہے کہ اگر آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو اس میں انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں کیونکہ جس طرح مارا ٹرانسپونری ایشوز میں آجاتا ہے یہ پہلے دنیا میں یہ جس آپ کہہ ستے ہیں کہ ایکسپریمنٹ رہا تک تو اس پہ کافی عدتہ کام ہوا ہے ریسرچ پروجیکٹ کے لیے ہوا کہ یہ کس طرح ہو سکتی ہے پوسیبل ہے اس میں اصل میں ہی ہو جاتا ہے کہ مین چیز تو جائے گا کلاوڈ ہونے چاہیے اچھا پھر آگے کلاوڈ کی بھی کائنڈ آف کلاوڈز آجاتی ہیں تو کیا یہ کلاوڈز ایسے ہیں کہ ان کو ہم ایسنچویٹ اتنا کر دیں تو یہاں سے بارش برسے ہر کلاوڈ سے بارش نہیں ہوتی چند قسم کے کلاوڈز ہوتی ہیں یعنی سیچویشن کو مدد نظر میں رکھنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بس یہ آخری حل ہے فائدے اور نقصان کے حوالے سے بتائیے فائدے تو ظاہری بات ہے اگر آپ جس مقصد کے لئے کر رہے ہیں کہ اگر بارش برسنے سے ماری سموک انڈ ہو جاتی ختم ہو جاتے تو وہ تو سب سے بڑا فائدہ مارا ہی ہے گول بھی مارا یہ ہی ہے لیکن اس کو اگر لانگ رنٹ پہ جائیں گے تو ای تنک کہ مشکل ہے بحیثیت ایک میٹرولوجسٹ کے میں بات کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکتوبر اور نومبر کام رین والے مہینے ہیں کام رین کا مطلب ہے کہ ان دونوں سسٹم بہت کام ڈیویلپ ہوتے ہیں اب اگر ہمارے علاقوں پہ سسٹم ہی کام آئیں گے تو ہمارا یہ سارا پروجیکٹ کس کام کا تو اس لئے ہمیں یہ جس طرح مونسون ہے اس میں تو آپ کو پتہ ڈیلی کلاودنیس ہوتی ہے جب مرضی آپ بارش کروا لیں اور ایک سپیل جو ہفتہ ہفتہ دو دو ہفتے یعنی وقفے سے چلتا رہتا ہے تو ان دنوں میں بارش کا نورمل فینامینا کام ہے دوسری بات ہے کہ اگر اس کو آپ سنچویٹ کی طرح تو پھر کلاودز کی کائنڈ کا جس طرح میں نے بتایا تو فردر اس کے بعد پھر آپ کو وہی کہ کن علاقوں پہ ہے اگر ہمارے ہاں یہاں دیکھا جائے تو لاہور میں جب ہوتی ہے تو بڑے ہی باویلہ مجھ جاتا آپ کسور میں دیکھیں گجرامالہ دینے کے ننکانہ یا ساؤس میں پتوں کی تا کسائی والوکارا تک بھی چلے جائیں ان علاقوں پہ ہوتی تو کوئی اتنا زیادہ شور نہیں مجھتا تو کیا کلاودز جو ہے وہ جو بالکل اس وقت اگر اس کو آپ سپریے بھی کرتے ہیں اس میں اصل میں ایک پروسس ہوتا ہے اس پہ کلاودز پہ جا کے سپریے کرنا پڑتا ہے اس میں سوڈیم کلورائیڈ کا یا فریزنگ آئیس کا ہوتا ہے وہاں جا کے اس لیول پہ جا کے ایک میٹرولوجسٹ بھی جہاز میں بیٹھتا ہے ساتھ سپریے والے بھی اس میں ہم نے آرمی کے طاون سے یہ سارا کیا تھا ان کا جتنا سسٹم انہوں نے ارگنائز کیا ہم نے انہیں گائیڈ کیا کہ یہ کلاودز ہے یہاں آپ سپریے کر دیں ٹھیک ہے جی بہت سارے محک میں جوڑیں گے تو یہ کام ہو سکتا ہے عمران ملک یہ شورٹ ٹرم پلاننگ ہے یا پھر اگلے سال کے لیے کی جاری ہے یا اس سال بھی ممکن ہو سکتا ہے دیکھے جی یہ تو ابھی میں نے شاہ صاحب کی بات سنی ہے کہ دو دفع ایکسپیرمنٹ ہو چکا ہے تو پھر اداروں کو اٹھنا چاہیے تھا شاہ صاحب یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے تمام جیزیں مقصد یہ کہنے کی ہے کہ کسور کے لوگ اس لیے نہیں بولتے کہ وہاں پہ عبادی کام ہے اب کسور کے لوگوں کے بھی جو رشتے دار ہیں جو شہر ہیں یہاں پہ ترافک پرولم ہی ہے یہاں پہ انڈسٹری بھی ہے یہاں پہ آپ کی دھوان دینے رکشے بھی چل رہے ہیں یہ تمام کنڈیشنز جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں مین پاور جی ہوئی آپ کے پاس ٹریک ڈون کریں گے آپ ٹوٹ پاند کریں گے ٹریک ڈون کریں گے آپ گاڑیوں کے سیڈفکٹ کینسل کریں گے دیکھیں کوئی بھی جو ناگہانی آفت آتی ہے اس کو آفت میں نہیں گن سکتے کیونکہ ہمسایہ ملک کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ تو غلطی ہے مگر اس میں ارجنسی لگ سکتی ہے ارجنسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی صورت میں آپ پیسے کھڑ سکتے ہیں اب ان پیسوں کے لیے ایک سمری گئی ہے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں آپ کو فوری طور پر ہمارے محکموں کو فوری طور پر اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے چاہیے بجائے اس کے تمام سکول بند کر دیں تمام بچوں کو گھر بٹھا دیں اور یونیورسٹیوں والے بچے کہنے کیا کسور ہے ہمیں بھی چھوٹی دیں ہمیں بھی تو بیماری لگ سکتی ہے کیونکہ آنکھوں میں جلن پیدا نہیں شروع جاتی ہے کام لگ جاتا ہے نزلہ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ چھوٹی دینی پڑتی ہے اور اس سے آنے والے وقت میں بھی کافی زیادہ شدت آئے گی سموگ میں یہ آپ کے ہی میک میں کہہ رہے ہیں اگر اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں بہت تیزی سے کام کرنا چاہیے ہر سال اکتوبر اور نومبر کے مینے میں ہمیں ہی کریکڈون کیوں گیا جاتا ہے سارا سال کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تمام طرح جتنے بھی روزگار ہیں وہ آپ بند کر دیتے ہیں ہمیں اس کے لیے جو دس مہینے باعت اس پر پلاننگ کیوں نہیں کرتے ہم کیوں بار بار بتاتے ہیں کہ آج پچاس انڈیکس ہے آج ایک سو پچاسی ہو گیا ہمیں انڈیکس بتاتے ہیں یعنی کہ لوگ اسی طرف لگائے رکھیں گے تو کام نہیں کلے گا لوگوں کو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کام کر کے ایک دفعہ راکٹ فائر کر کے یہاں پہ کوئی تجربہ تو کریں لاہور میں اس سال میں اس سال اب پلاننگ کر رہے ہیں اگلے سال ہو جائے گی اس سال جو ہے وہ اب کام ہو رہی ہے آپ کے مطابق کہ آج کافی زیادہ اچھا ہے چلے جی وہ دس دن دے گی اس کے بعد سموک کی بجائے فوق آجے گی اگلے سال بھی یہ دو ماہ کا پھر دوبارہ سے یہ سری صورتی آل آئے گی اس کے لیے کیا پلاننگ ہے کوئی پلاننگ نہیں ابھی لگ اچھا امران مالک دوبارہ سے ہم نے ڈسکیشن کا آغاز کرنا ہے بڑی ایک اہم چیز ہے کہ چلے پہلا تو قدم اٹھایا گیا ہے کمیشنر صاحب کی جانت سے کوئی سٹیپ تو لیا گیا ہے کہ بھئی مصموعی وارش کی ضرورت ہے اور اس کو کسی طرح سے ارینج کر لیا جائے کسی طرح سے پلان کر لیا جائے اس سیال اگر نہیں بھی ممکن ہوتا تو چلے آنے والے سال تک اس کو اتنی بہترین پلاننگ کر لی جائے کہ جیسے سموگ کا اٹیک ہو تو ہمارے پاس فوری طور پر اس کا حل موجود ہو آرٹیفیشل رین کی صورت میں یہاں پر آپ کو ایک بہت حیرت انگیز مجھے بات بتانی ہے کہ اکثر جب ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے تو فوری طور پر فرسٹیٹ باکس کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اپنی بینڈیج کرنی ہوتی ہے ہمیں دوا لگانی ہوتی ہے فوری طور پر ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں رلیف مل جائے پین سپریز موجود ہوتے ہیں جو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں ایک سب پلیئرز اپنے پاس رکھتے ہیں فوری طور پر اگر آپ کو کوئی موچ بوچ آ جائے یا فوری طور پر جو ہے وہ آپ سپری کرتے ہیں اور درد میں کمی باتے ہو جاتے ہیں لیکن اب دریافت یہ کیا گیا ہے کہ اب سپری کی مدد سے آپ کے جو ہے وہ دوا بھی لگے گی بینڈیج بھی ہوگی پین بھی کم ہو جائے گا یعنی کہ ایک ہی پیکٹ پہ بہت ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں گی ایک نئی ٹیکنالوجی کی بدولت مرہم دوا اور پٹی کو ایک سپری کی صورت میں براہرہ زخموں پر لگایا جا سکتا ہے اس طریقے میں الیکٹرو سپننگ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے اس سے قبل الیکٹرو سپننگ عمل کو پالیمر کے ریشے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اگر اس میں فائبر کی جگہ حیاتیاتی یا طبی مٹیریل استعمال کیا جائے تو اسے مریضوں کے زخم پر لگایا جا سکتا ہے لیکن اول تو الیکٹرو سپننگ میں بلند بولٹیج استعمال کیا جاتے ہیں اس طرح کرنٹ کے جھٹکے لگنے کافی خدشہ بڑھڑ جاتا ہے مونٹانا ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے سائنسانوں نے ایک دستی عالی تیار کیا ہے جو کسی خطرے کے بغیر ایسے ریشے بنا سکتا ہے جسے تیبی اور مرہم پٹی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ سسٹم براہ راز دوا اور پٹی زخم پر پھینک سکتا ہے خوشک ہونے پر پوری طور پر پٹی نمودار ہو جاتی ہے آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں مرہم اور پٹی کا یہ تیز رفتار نظام انسانیں جیسے ماندوں اور پھلوں پر آزمایا گیا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کسی بھی حادثے کے بعد زخم کو پوری طور پر ایک سپری سے اس کو جو ہے اس کی مرہم پٹی کی جوا سکتی ہے اور اس کا جو ہے وہ مختلف ایمرجنسی کی صورتحال میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے میڈیکل کی فیلڈ سے انتہائی یہ ایک اہم ریسرچ آپ کو بتائی ہے پاکستان میں بھی انشاءاللہ جلد یہ اویلیبل ہوگی جو کہ مجھے تو اچھی لگی ہے کہ آپ کو فوری طور پر سپری کریں گے کوئی جو ہے وہ آپ کو بینڈیج پٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور فوری طور پر آپ کا زخم جو ہے اس کو کور کر لیا جائے گا جرہا سیم اس پر اٹیک نہیں کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اجمل شاہد صاحب جن سے ہم بات کریں اجمل صاحب اگلی بارش کب ہوگی اور اچھی بارش کب ہوگی ٹھیک نہیں ہے ایک ٹونٹی سیمند کے لگ بگ وہاں کا سلسلہ آنے کی امید ہے اس میں بھی جب موجودہ سلسلہ آئی سے قدرے تھوڑی سے زیادہ ہوگی لیکن ساؤت پنجاب میں کام ہونے کے چانسے بلائی پنجاب پہ کچھ لاکوں پہ حرکی بارش ہو سکتی ہے ٹونٹی سیمند کو موجودہ سلسلہ بھی تو بلائی لاکوں پہ کچھ ہے لیکن اگلے چوہویس گھنٹوں وہاں سے بھی نکل جائے گا اگلا یہ ٹونٹی سیمند کے لگ بگ ایکسپیکٹ کر دیں اچھا جی ابھی جو ہے وہ ستائیس طریق کو امید کی جاری ہے کہ کوئی اچھی بارش ہو سکتی ہے اور جو گزشتہ رہا بارش ہوئی ہے اس پہ اچھی بارش ہوگی امران ملک زلین تظامیہ کی جانب سے سمری تو بھیجتی گئی ہے بجٹ بھی ہوتا دیا گیا ہے اتنا کون کون سے مہک میں اس میں انوالف ہوں گے کن کن کو جوڑا جائے گا بڑا کردار ہے صدرہ اس میں محکمہ محولیات کا اور محکمہ موسمیات کا کمیٹی جو بنے گی وہ آلہ پیمانی پر بنے گی کیونکہ اس میں تمام طر جو ہے وہ شہر نہیں بلکہ پورا پنجاب ہی دیکھ لیں اس میں آگے جو ہے اس کو دیکھا جائے گا بیسیکلی ایک دفعہ یہ جو ایکسپیرمنٹ کر کے ریمیڈی سیٹ کر دی جائے گی کہ آنے والی جو گورنمنٹ نہیں بھی آئے گی تو وہ پہلے سے یہ طریقہ کار جو ہے ہوگا اور اس کے اوپر ہی چلنا ہوگا دیکھیں آپ کے شہر میں سموک کے علاوہ پولیو چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے شہر میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ کام کر رہی ہے اب یہ سموک بھی ہمارے کھاتے میں پڑ گئی ہے اور یہ چیز پچھلے پانچ سال سے گورنمنٹ اس کو سمجھنے کو تیان نہیں ہے کہ ہر موسم کے تبدیل ہوتے ہی ہمارا ایک نیا کھاتا کھل جاتا ہے اب یہ گورنمنٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا اس کے بغیر حل نہیں ہے دوزار پندرہ سے لے کر دوزار انیس آگیا چار پانچ سال سے یہ کام کم نہیں ہو رہا زیادہ ہو رہا ہے اور اس سال تو رات کو پتہ لگتا ہے بچوں کو چھٹی ہو گئی ہے اور بڑی چیزی بات ہے پچھلے سالوں کی نسبت یہ ہوتا تھا کہ چھٹی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے مگر اس سال اعلان کر دیا جاتا ہے خود بہ خود دی کہ ہم چھٹی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے مقصد یہ کہنے کے کہ چھٹی کیوں دے رہے ہیں اس کے کافی زیادہ نقصانات ہیں سموک کے اس ویسے چھٹی ہو رہی ہے اور چھوٹے بچوں پر زیادہ اثرات ہوتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو نہ فوری طور پر اس کے اوپر آنا چاہیے امران ملک آپ کی یہ ساری باتیں سن کے میرے ذہن میں اس وقت جو ایک کہانی آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بیوروکریسی کا بندہ یا کوئی بھی کمیشنر یا کوئی بھی کوئی تجویز دیتے ہیں کوئی کام کا آقاس کرتے ہیں اس کے چند مہینوں بعد ہو جاتا ہے ان کا توادلہ اور جو نئے آنے والے صاحب ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں میں اپنے طور پر کچھ کروں گا پچھلے والوں کو تو ہم نے پوچھنا ہے نہیں ہے یہ اگر رویش رہی نا تو پھر آنے والے سال میں بھی یہ ہی باتے کریں لما فکری ہے صدرہ یہ لما فکری ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھنا ہی پڑتا ہے اور کم از کم کم از کم دیکھیں انیشیٹیو لیا ہے کمیشنر کا اس معاملے میں محکمہ موسیقیت بھالے بھی بیٹھے میں اس معاملے میں کوئی حاصل رول نہیں ہے شہر کے معاملے میں کہ جی آپ سموک کے حوالے سے کمیشنر فیصلہ کرے گا مگر چونکہ کنٹرولنگ اتھارٹی وہ ہے وہ ہے اور کنٹرولنگ اتھارٹی وہ ہے اور انہوں نے خود کہا کہ بھائی کام آپ کا کنٹرول مجھے دیا ہوگا میں اس میٹیم کے بیٹھا ہوا تھا اور بڑی ہائی فائی بھرمی کا اظہار بھی ہو رہا تھا وہ تشویش پائی جا رہی تھی کہ آپ کام نہیں کر رہے اب ایک صاحب تھے محکمہ مولیاد وہ کہتے ہیں جی ہم جرمانہ کس قانون کے تحت کریں تو آگے سے کمیشنر صاحب نے کہا یہ بھی میں بتاؤں ہوں آپ کو انہوں نے کہا جی نہیں وہ نیب انہوں نے کہا جی نیب کیا دیکھیں نیب نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ اس کو بند نہ کریں آپ کم از کم اس کے اندر جو ایسو پیز ہیں اس کے مطابق اس کو چلائیں کام کریں اب دیکھیں یہ چیزیں بہت ساری نا مسائل کھڑے کرتی ہیں اجیب رات ملے یہاں پہ جب ایسو پیز کے قوانین کے بات آتی ہے تو مجھے تو یہ بھی بہت بڑا اختلاف ہے کہ ہمارے اکثر سرکاری ملازمین کو اکثر اداروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے رولز کیا ہیں یا ان کی باؤنڈریز کیا ہیں ان کو نہیں معلوم اجمل صاحب دو ہزار چھے میں ہم نے پہلی بار لفظ سنا کہ کوئی چیز فوق بھی ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح اداروں نے سمجھا جی ہوتی ہے فوق تو ہوئے ہمیں ہماری بلا سے آہستہ آہستہ جب اس نے بڑھنا شروع کیا اب پتہ چلا جی میں فوق ہوتی ہوں ہر آنے والی سال میں بڑھتی چاہ رہی ہے یہ آپ کو شاید دو ہزار چھے میں معلوم ہوا لیکن جب سے ویدر فنانونا دنیا میں ابزرب کیے جا رہے ہیں پھر پاکستان کی بات کریں پاکستان بھی دنیا میں ہی واقع ہے تو یہاں تو ویسے بھی جتنے ہمارے کلائمنٹ ایلیمنٹس ہیں تو ویدر ایلیمنٹس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جو پاکستان میں نہ ہو کیونکہ پاکستان اس وقت دنیا میں چند جو پہلے چار پانچ ورنریبل کنٹریز ہیں اس میں آتا ہے پاکستان ٹاپ فائیو میں ہے خطرناک موسمی حالات کے حوالے سے بھی اور آنودگی کے حوالے سے بھی عدمل شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے بہت شکریہ عمران ملک ہمارے ساتھ موجود رہے بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرم میں شامل ہونے کے لیے ستائیس سے بارشوں کا نیا سلسل آنے والا ہے یہ آج کے حوالے سے خوش خبری ہے موسم کے حوالے سے یہاں پر وقت ہے ایک چار دیکھا پروگرم ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین خواتین کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اور ہر سال دیکھا جاتا ہے کہ آٹھ مارچ ومنز ڈے پر بھرپور انداز میں مہم بھی چلائی جاتی ہے واکس بھی ہوتی ہے سیمین آر بھی ہوتے ہیں کہ خواتین کو امپاور کیا جائے گا فلانس سہولیات ملے گی تعلیم ملے گی صحت ملے گی قانون یہ کہتا ہے قانون وہ کہتا ہے یعنی بہت ساری تقاریر کی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد تقاریر کیے ہاتھ جھاڑے اور اپنے اپنے گھروں کو گئے قوم سی عورت کس کے تحفظ اور کس کی جو ہے وہ امپاورمنٹ کی باتیں یعنی یہ وہ پریکٹسز ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نو ڈاؤٹ کے خواتین نے بہت ترقی کر لی ہے ہر فیلڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ سپورٹس کا میدان ہو تو بھی ہم لوگ جو ہیں وہ وینر ہوتے ہیں تعلیم کے میدان میں جتنی بھی خواتین ہیں خود کو منوا چکی ہیں جہاز وہ اڑاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مشکل سے مشکل کام میں بھی خواتین موجود ہیں یعنی کہ وہ کسی صورت بھی کم نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح سے نہ تو تحفظ ملتا ہے اور اس طرح سے نہ سہوریات ملتی ہیں جیسے ملنی چاہیے ہیں کیونکہ آج بھی ایک بڑی تعداد ہے ان خواتین کی جو کہ گھرے لو تشدد کا شکار ہوتی ہیں ایک بڑی تعداد ہے ان خواتین کی جو تضاب گردی سے اپنی زندگیاں برباد کر بیکھتی ہیں اور ان کو پوچھنے والا ان کو سزائیں دینے والا کوئی بھی موجود ہونے پریشرز بہت زیادہ ہیں سوسائٹی پریشرز بہت زیادہ ہیں ان تمام معاملات پر بات کرنی ہے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن ہے اشپا پرگیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسی ہیں آپ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ being and working woman کیا کیا مسائل ہیں عورت کے سب سے زیادہ تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ عورت کو سب چیزوں کے باوجود empower نہیں کیا جا رہا اگر میں آج ایک working woman ہوں تو وہ میری strength ہے لیکن جو میری weakness ہے وہ میری empowering as a woman ہے میں بہت سے کام ایسے نہیں کر پاتی جو ایک عورت کو کرنے چاہیے جیسے ہم میں سمجھتے ہوں کہ ہم یہاں پر ملک میں جیسے اپنے کا آٹ مارچ ہم صرف ایک چیز پر بہور کر رہے ہیں کہ عورت empowerment ہے کہ وہ working ہو جائے کسی طرح جس انجیو کو دیکھیں گے جس کو دیکھیں گے لیکن میرا concept ہے مجھے empower کرو مجھے بتاؤ می ایک عورت اور میرے حکوم کیا ہے جب تک میں وہ empower نہیں ہوں گی میرے وہ مسائل as a working movement رہیں گے بلکل اگرید نہیں ہوں وہ اس لئے dominant کیونکہ میں ویک ہوں جس دین آپ مجھے strong کریں گے اور مجھے کیسے strong کریں گے مجھے ایک عورت نے کرنا اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہر عورت ایک عورت ہی ایک عورت کو strong کرتی ہے مثال کے طور پہ میں ایک ماں ہوں ٹھیک ہے میں ایک بیٹی کی بھی پروریش کر رہی ہوں اور ایک بیٹے کی بھی پروریش کر رہی ہوں لیکن اگر میں ایک بیٹی کی پروریش اور طریقے سے گریوں اور ایک بیٹی کو پروریش اور طریقے سے کریں اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ وہ کبیمین ایمپاورد ہوگی وہ عورت ایک عورت ہی ہو ایمپاور کرے جس کی میں ایک مثال آپ کے دیتی ہوں میں ایک ماں ہوں میں اپنی بیٹی سے گریے کہتی ہوں کہ تمہاری میں شادي کرتی ہوں یا تم کالج جاتی ہو یا تم جہیں کہیں بھی باہر جاتی ہو باپ کے سامنے بھائی کے سامنے گھر میں تم نے جواب نہیں دینا تم نے اٹھنا بس تم نے یہ چار کام کرنے لیکن اور بس میں نے تمہیں کہا دیا اب یہ ایک عورت ہی ایک عورت کی تربیت کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے ایک میت بنا لیا آج کے اس دور میں آویرنیس کی بہت ضرورت ہے اور آویرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی چائے پروٹیکشن بیورو کی چوہ پرسن سارا احمد پرگیم میں آپ کو کچھ شامدید کہتے ہیں کیسی ہیں آپ میں بہت کچھ ہی عورت کا ٹاپک رکھا ہے اور کوشش کی ہے کچھ گممنٹ نمائندگان کی بھی یہاں پر نمائندگی ہو جائے خواتین کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں ان کو امپاورمنٹ دینے کے لیے آٹھ مارچ کو آپ نے بھی دیکھا ہم بھی دیکھتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن سارا سال ہم ہو جاتے ہیں اس تحسال جو ہے وہ عورت کا سارا سال ہوتا رہتا ہے لیکن آٹھ مارچ کو ہم نے مختص کر دیا سب سے پہلے سٹارٹ کروں گی کہ ویمن امپاورمنٹ ہے کیا in its true sense what is it ویمن امپاورمنٹ بیسیکلی ہے ایک فیمیل کو اختیار دیا جائیے کہ وہ اپنے ڈیسیزن خود لے سکے اس کا اپنی زندگی کے ڈیسیزن کی اوپر کنٹرول ہو اور فریڈم آف decision making and action کہ وہ جو دل چاہے کر سکے یہ this is called women empowerment ہوا رہے ہاں تو ازادی ہے اظہار کی اجازت نہیں ہے ازادی کرنے کی کیسے مل سکتی ہے جیسا کہ وہ نے بھی mention کیا کہ ایک فیمیل ہی ایک فیمیل کو اپاور کرتی ہے اور اس کو ویک بھی کرتی ہے اگر ہم as a society ساری ومن ایک دوسرے کو سپورٹ کریں and you know they should not be a jewel of other females crown rather than pulling her down اگر ہم یہ چیز پریکٹس کریں تو پھر ساری ومن together they can benefit from it ہمارے founder of our nation قیدی آزم محمد اللی جنہ صاحب he has mentioned this in his speech that a nation can only rise if the women of that nation are working side by side with the women یہ exactly this is true اگر عورتیں ساتھ برشانہ برشانہ نہیں کام کریں گی تو وہ قوم ترقی کریں نہیں سکتے یہ تو ہمارا قوم بھی علمیہ ہے کہ ہم کسی کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے عورتوں کی کہاں ایک دوسرے کے ساتھ برنی ہے لیکن ہم لوگ بات کریں کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں تیزاب گردی کا بھی نے ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل ہیں عورت کو لیکن سارا سال اس کی کیمپینز نہیں دیتی عورت کو aware کرنے کے لیے جیسا کہ ایک پورا دیپارٹمنٹ موجود ہے لیکن اس طرح جیسے کام ہونا چاہیے ویسے نہیں دیکھا جا رہا بلکل ابھی موجودہ گورنمنٹ میں ہمارے پاس ویمن پرٹیکشن آتھورٹی ہے اس کی چیئے پرسن بہت actively کام کر رہی ہے اس کا ایک ویمن دیویلپمنٹ ہے ٹاس فورس ہے چیف مینیسٹر کاندر یہ کام ابھی شروع ہوا ہے تو کچھ ریزلٹ آنے میں آپ کو ٹائم لگے گا نظر آئیں گے آپ کو ریزلٹ لیکن as a nation if we support each other اس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے میں خود جب پولٹیکس میں آئی تو وہ بھی it was a big challenge and because فیمیلز کا پولٹیکس میں آنا میں ایک taboo سمجھا جاتا ہے ہمارے society میں تو وہ ایک challenge لینا کافی criticism فیس کیا لیکن میرے پیرنس نے ہی سپورٹ کیا جس کی وجہ سے میں ہم موجود ہو تو یہ چیز امیداری والدین کی اوپر بھی کافی جاتی ہے کہ وہ gender equality کریں اور رائیٹس میں discriminate نہ کریں اور decision making power دونوں کو شایئے ان کا girl child ہے اور male child ہے ان کو equally دی جائے اس طرح اگر سب اپنا role ہم سب نے تو اپنا کردار نبھانا ہے government نے کیا کرنا ہے government نے اس میں یہ کرنا ہے کہ میں آپ کو بتا رہی کہ میں آپ پہ موجود ہوں اس کا مطلب ہے کہ government ایک equal opportunity دیتی ہے جو prime minister he believes in women empowerment a lot تو آپ میں دیکھا ہمارے national assembly میں provincial assembly میں ہمارے جتنی key government positions ہیں اس پہ عورتیں ابھی موجود ہیں یہ government کی women empowerment آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ پروف کیا جو رہا ہے کہ women empowerment پہ بہت کام ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ نے دیکھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گزیشتہ حکومت نے خواتین کو empower کرنے کے لیے جو دوسرے شہروں سے آنے واری لڑکیا ہیں خواتین ان کے کوئی ہوسٹل وغیرہ کا پروجیک شروع کیا لیکن پی ٹی گورنمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک ایک بھی ہوسٹل نہیں بنا چار ہوسٹل ہیں جو گزیشتہ حکومت کے ہی چل رہے ہیں اور آٹھ مجھے خان صاحب سے گلا شکایت ہے بہت شکایت اور میں یہ ہر جگہ بیٹھ کے مرحال میں چوبیس گھنٹوں میں دھائی گھنٹے تو ضرور یہ ضرور کر دی آز کر دی آز 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 خان صاحب نے پانچ سال اور خان صاحب کی اپنی زندگی ٹھیک ہے ایز سپیکنگ بات ویمن اکر اپنی زندگی PTI آز 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 کھان صاحب آپ ملک کی عورتوں کی وجاہ سے 49%, 51% وہ اُڑت بہا آپ کو آز 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 لیکن آز 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 کشمو ملک کی آز 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 آپ مجھے بتائیں آپ ہمیں کہتے تھے people like us یہ نہیں کہ ہمیں کوئی شوہ کہ ہم نے بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کوئی MPA کی ٹکٹ کے لیے کھڑے تھے نہیں آپ کے پاس آپ بات کرتے تھے technocrats کیا آپ بات کرتے تھے یہ where is that آج آپ کو دیٹھ سال ہو گیا اس مول میں میں ایک عورت آپ کی کیابنیٹ سے لے آپ کی آج تک کی کیابنی میں نہیں دیکھی اور دوسرا آپ عورتیں اورتوں کو میں یہ کر دوں گا where is that where is that میں اپنا stance دینا چاہتی ہوں اگر کیابنیٹ کی بات یہاں تک کی جائے تو ہماری کیابنیٹ میں ہماری منسٹر فر ہیومن رائٹس شیری مزاری is a very strong and powerful and empowered female who raises her voice اور وہ عورتوں کی حقوق ان کو دیا ہی اسی لیے دپارٹمنٹ کے اس میں عورتیں کا حقوق بھی آتے ہیں ہیومن رائٹس میں اور وہ بہت ایکٹیوی ہر کیابنیٹ سیشن میں اپنا اپنیون وائٹس کے لیے ہم عورتوں کی جنرل ڈسکشن پہ آتے ہیں آپ بھی خاتون ہیں آپ بھی جب گھر سے نکلتی ہیں یا آپ نے جب بھی آغاز کیا ہوگا جوب کا یا آپ سیاست میں آئی ہوں گی کیا مشکل آپ بیکھی آپ جی سیاست میں جب میں آئی ہوں تو بہت زیادہ کرٹیسزم تھا فیملی کی طرف سے دوستوں کی طرف سے بھی کس فیل میں جاری ہو یہ تو بہت ڈرٹی پولیٹکس ایسا ہے لوگوں پہ ایمپریشن تو وہ بڑا مشکل تھا اس وقت ایم پہ ایمپریشن اس وقت ایم پہ ایمپریشن تو وہ زیادہ چیلنج پہ تیزیم کرنا لیکن میرے پیرنٹس نے سپورٹ کیا انہوں نے مجھے یہ تاکت دی کہ میں اس کو اپنا کریر بنا سکنا ورنہ it would not have been possible کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پولیٹکس کے ساتھ جو بہت کام educated اور ان فیملی سے فیمیلز آ رہی ہوتی ہیں مجھے ایک چیلنج مجھے بہت فیس کرنا پڑا اور پھر اس کے بعد میں منشن کروں گے کہ ابھی ہم چیلنگ پروٹیکشن میں بیورو میں چلا رہی ہوں اس میں ہم نے ایک ہنرگاہ اسٹیبلش کیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی اپنا وہاں ہم اورتوں کو ہماری جو فیملز ہمارے پاس رہ رہے ہیں بچے ان کو ہم سکا رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ بعد میں جا کے ایک میل کے اوپر ان کو پہند نہ کرنا پڑے وہ خود self-sufficient ہوئے اور وہ خود اپنا ذریعہ آمدن کما سکے تو ہم نے یہاں پر ایک بات سوالی آپ سے کہوں گی ایک بات یہ ہے کہ ابھی میں آپ سے شور پہ آئے کے سے پہلے میں اسے یہی بات کر رہی تھی اسے دیفرنس بہتوین امپاورنگ او ویمن اور امپاورمنٹ او ویمن آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے بوکیشنل بنا دیا ہم ان کو مردوں سکلز ہم نے کیوں سوچ لیا ہے ملکی عورت نے کہ ہم نے مردوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے نہیں this is not women empowerment آپ یہ دیکھی آپ دنیا میں میں اشبہ کامران ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میں اشبہ کامران ہوں لیکن اگر باہر مجھے یہ کہا جائے کہ نہیں آپ تو مسس کامران اوکی ایم مسس کامران لیکن کیونکہ میں اب باہر کی عورت جن کو ہم فولو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویمن امپاورد ہے وہاں کی عورت کو پتا ہے جب میں اور ڈائینا اور سمیت گھر جائیں گے ڈائینا اور سمیت گھر جائیں گے تو وہ گھر ڈائینا اور سمیت کا ہے اس کے بچے ہیں وہ دونوں چائے بھی بنایں گے سمیت گھر جائیں گے ہمارے ہاں ہم گھر جائیں گے تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ تم کام میں کام کر کے آئے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو تو اس وقت جتنا لوڈ ہے گورنمنٹ کا انٹرنیشنل فنڈنگ پاکستان میں ایک عورت کو ایم سوری اتنی بھری طرح دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے کہ دبیوی بے تہذابیت سے بھریوی عورت ہے اور اس کو بس امپاور کر اس کو سکل سکھاؤ سلائی سکھاؤ اس کو کام پر ڈال دو نہیں یار we don't need work we are good enough پورے دنیا میں پاکستان کی پہشان women بھی کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں in a bad sense لیکن آپ کو میں بتاؤں اچھی اچھی سنس میں بھی کر رہے ہیں جب بائیہر سے لوگ آتے اور ہمیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں women is already so آپ سہی کہہ رہی ہیں اب چین جاگیا اب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں میرے بچے ماشی اللہ آپ میٹیا آپ کی ایج کی ہیں میں ان میں دیکھتے ہیں they are completely empowered فکر وہ ہماری ایج کی عورتیں اپاور نہیں آج کل کی بچیاں کیوں کہ اپاورد ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کو empower کی ہم نے آپ کو ہمت دی strength آپ اپنے پیرنس کی وجہ سے میری بیٹیاں میرا صرف ایک stance جو میں نے شروع میں کہتا women can only empower اس کو پتا ہونا چھوئے کہ وہ کیا ہے اس کے لیے کیا بنایا گیا ہے کانون کیا کہتا ہے ہمارے بچاری خواتین کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارے اپنے ہمارے لئے رولز اپنے رائٹس ہیں اپنے 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 میں فہدرل وہ ایک جنرل سیٹ پہ اپنے جیام اپنے ان doing they are not into politics at all وہ seç بہت بڑی ایک achievement میں سمجھتی ہوں بڑے بڑے margins سے حایئے ان کو پارٹی نے ٹکٹ دیا پارٹی نے اس میں سمجھا کہ میں کرسکار کرے۔ اسے اچھ سے کو ٹکٹ دیا that is also one example ا Lilian vig� ودا series ان کو افراد من وعد ہوتے میں اوچ Stellaže، تم سن ار control تو وہ زیادہ بیٹر تھی او افراد من و speeds ٹکٹ Jagarin میں معافی میں تعالی ی Provident اس طرح نہیں دی کہ مرج کرنے مجھے کچھ دے دیں مجھے دیں but ہمارے we have I'm so proud of our nation کہ ہمارے ہم نے leaders produced women leaders who are representing our country across the globe ہمارے united nations میں ہمارے representation ہمارے M&A's ہمارے designers اور اپنے اس میں سمجھنا جا سکتا میرے خورت بے مجھے جان okay by creating awareness اور آگاہی سے women دیکھ ہم ہم یہاں بیٹھے میں ہیں we are from privileged class جو دہات اور چھوٹے علاقے ہیں پنجاب کی اگر بات کریں وہاں پہ جو عورتیں ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتا اور وہ بتاتے بھی نہیں ہیں تاکہ وہ اوپر نہیں جا سکیں وہاں پہ I think awareness ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے گھر گھر جا کے females کو involve کر کے انگیج کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے کیا rights ہیں ہر چیز میں ان کے کیا right ہے مطلب ان کا education ان کے medical کیا rights ہیں بعد میں ان کے کیا rights ہیں اگر ان کے husband کی death ہو جاتی ہے they should know everything اس دیت سال میں حکومت میں کونسی awareness کی ایک ٹی وی پہ campaign آلی ہے جو strikes me very odd بیٹی کو تعلیم دو اسے مضبوب کرو گورنمنٹ کی تو ہم نے بات کر لیا لیکن ہمارا جو society کا ہے وہ بھی بڑا ایک issue ہے کہ جب بھی کوئی بھی خواتین طلبہ یا کوئی بھی کچھ نعرے لگاتے ہیں اپنی آواز ازادیہ اظہار کی رائے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ہے لیکن جب بھی بات کی جاتی ہے فورم سے پہلے کہا جاتا ہے یہ تو کسی کے تاؤت سامنے آگئے ہیں یہ تو فلاں کی زبان بول رہے ہیں ان کو تو سیاسی پارٹیاں پشت پناہ ہی کریں ان کو تو انٹرنیشنل ہی کوئی کہہ رہا ہے پاکستان میں ایسا ایسا کریں یہ ہمارے موشب تھی ہے کبھی آپ اس کو evaluate کریں میں خود women completely empowered women who i don't need an empowerment if i'm empowered i don't need an empowerment i'm also this sort of women i speak on every forum جب میں نے دیکھا کہ ہم بول رہے ہیں ہمیں سننے والوں میں آڈینس میں سے سو میں سے اگر پچیس عورتیں اور پچھتر آدمی ہیں وہ پچیس عورتیں کہ ہاں یہ دیکھ لو یہ ہے ٹھیک ہے جی ہم نے بات بھی کرنی ہے معاشرتی رویے بھی بدلنے اشبا ہمارے ساتھ رہی سارا احمد ہمارے ساتھ رہی آپ دونوں کا پروگرم میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ لیکن بات ایک یہ ہے کہ عورت نے خود کو پہچانا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں پھر ہی آپ ان پر بات کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کیا حقوق ہے سوسائٹی کو آپ نے کس طرح سے ڈلیور کرنا ہے یقین جوانی ہے ففٹی ٹو پرسنٹ تقریباً کہا جوار ہے جی پاکستان اس وقت خواتین جو ہیں وہ ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو پہچانیے اور خود کو جانیے اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کل ہماری ملاقات نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے بیسٹ آف جاگو لاہور انشاءاللہ پیر کی صبح نو بچ کے پانچ منٹ پر پھر ملیں گے اللہ نگوان